آگے سبق دیکھئے بھائی بھائی گزشتہ سبق میں ہم پڑھ رہے تھے وہ مبتدہ جن کی خبر کا حضف کرنا واجب ہے اور صاحب جامی نے آپ کو بتلایا تھا وہ چار مبتدہ ہیں ان میں سے آخری دو ہم نے کل پڑھے تھے بھائی صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ تیسرا وہ مبتدہ جس کی خبر کو حضف کرنا واجب ہے وہ کل رجل وزیعتہو کے مثل ہے بھائی یعنی اس سے مراد ہر وہ مبتدہ جس کی خبر مقارنت کے معنی پر مشتمل ہو اور اس پر واؤ بمانے معا کے ذریعے عطف کیا جائے تو اس مبتدہ کی خبر کو حضف کرنا واجب ہے جیسے کل رجل وزیعتہو زیعہ میں نے بتلایا تھا غلہ اگانے والی زمین یعنی قابل کاشت زمین کو کہتے ہیں بھائی لیکن یہاں مراد ہے پیشہ بھائی پیشہ تو کل رجل وزیعتہو ای معا زیعتہو یہ وہ بمانے معا کے ہے اور خبر مقرون محضوف ہے تو تقدیر عبارت کیا ہے کل رجل مقرون معا زیعتہی پھر اس معا کو ختم کیا گیا اور واؤ کو لے آئے بھائی وہ بمانے معا کے اور اس زیعتہو کا عطف کر دیا گیا مقرون کے اندر جو ہوا ضمیر تھی نائب الفائل اور جو لوٹ رہی تھی کل رجل کو اس پر عطف کیا گیا اور پھر اس کے بعد اس مقرون کو حضف کر لیا گیا کیونکہ یہ جو واؤ ومانے معا کے ہے یہ اس پر دلالت کر رہا ہے خبر بھی کیا تھی مقرون ملا ہوا اور معا کا معنی بھی کیا ہے ساتھ ہونا ملا ہوا ہونا اکٹھا ہونا تو یہ وہ جو ہے اس خبر پر دلالت کر رہا ہے یہ قرینہ ہے بھئی اور مقرون کے ہوا ضمیر پر وزیعتہو کا عطف تھا اور وہ ہوا ضمیر راجع تھی کل رجل ان کو تو گویا یوں سمجھو کہ وزیعتہو کا عطف کل رجل ان پر ہی تھا چنانچہ مقرون ان کو حضف کر لیا گیا اور کل رجل ان پر ہی وزیعتہو کا عطف کر دیا گیا اور پھر یہ جو وزیعتہو ہے اس کو اس خبر کا قائم مقام بنا دیا گیا تو قرینہ بھی موجود ہے یہ وہ بمانے معا کے اور نیس قائم مقام بھی آ گیا لہٰذا اس خبر کا حضف کرنا واجب ہے معنی کیا ہوا کل رجل وزیعتہو ہر شخص اپنے پیشے کے ساتھ ملا ہوا ہے معنی سمجھ میں آیا ہر شخص اپنے پیشے کے ساتھ ملا ہوا ہے اور چوتھا وہ مبتدہ جس کی خبر کو حضف کرنا واجب ہے کہتے ہیں وہ مبتدہ ہے جو مقسم بھی ہی ہو اور اس کی خبر جو ہے قسم ہو جیسے لَعَمْرُكَ لَأَفْعَلَنَّكَذَا تقدیر عبارت کیا ہے لَعَمْرُكَ قَسَمِي تو لَعَمْرُكَ یہ ہے مبتدہ اور قسم یہ ہے خبر اور اس خبر کو حضف کر دیا گیا کیونکہ یہ لَعَمْرُكَ لَام اس قسم پر دلالت کر رہا ہے یہ لام قسم کی خبر دے رہا ہے اور پھر اس خبر کے قائم مقام جواب قسم یعنی لَأَفْعَلَنَّكَذَا کو اس کا قائم مقام کر دیا گیا تو قرینہ بھی موجود ہے اور قائم مقام بھی آ گیا تو اس خبر کا حضف واجب ہوا بھئی لَعَمْرُكَ لَأَفْعَلَنَّكَذَا معنی کیا ہوا میں تیری عمر کی قسم کھاتا ہوں لَأَفْعَلَنَّكَذَا میں ضرور بھی ضرور ایسا کروں گا معنی سمجھ میں آ گیا اب آپ کے ذہنوں میں اشکال آئے گا کہ یہاں پر تو مخاطب کی عمر کی قسم اٹھائی گئی ہے حالانکہ غیر اللہ کی قسم جائز نہیں غیر اللہ کی قسم جائز نہیں یاد رکھنا کہ مخلوق کے لیے خالق کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں اور خالق وہ تو خالق ہے اس کی مرضی جس چیز کی بھی چاہے قسم کھائے تو سوال پیدا ہوا کہ لَعَمْرُكَ اس کے اندر تو مخاطب کی عمر کی قسم کھائی گئی اور یہ تو شرعن جائز نہیں تو یاد رکھنا بھئی قسم لانے میں کئی مقاصد ہوتے ہیں قسم جو ہے یہ کلام میں تاقید پیدا کرتی ہے نیز یہ کلام کو حسین بناتی ہے تو یہ قسم تاقید کلام کے لیے بھی لائے جاتی ہے اور تحسین کلام کے لیے بھی لائے جاتی ہے اور نیز یہ قسم جو ہے یہ مقسم بھی ہی کی عظمت پر بھی دلالت کرتی ہے یعنی وہ چیز جس کی قسم اٹھائی گئی ہے وہ بڑی ہی عظیم چیز ہے بات سمجھ میں آگئی اسی لئے غیر اللہ کے علاوہ قسم سے منع فرمایا گیا کیونکہ قسم جس چیز کی کھائی جاتی ہے معلوم ہوا وہ چیز بڑی ہی باعظمت ہے مخاطب کے دل میں تو لہٰذا حکم دیا گیا کہ خالق کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے لیکن یاد رکھنا یہاں جو قسم آئی وہ تعظیم کے لئے نہیں ہے لَعَمْرُكَ لَأَفْعَلَنَّكَزَا یہاں پر جو قسم آئی جس میں مخاطب کی عمر کی قسم کھائی جا رہی ہے یہ جو قسم ہے تعظیم کے لئے نہیں ہے بلکہ یہ صرف کلام کو حسین بنانے کے لئے ہے اور کلام میں تاقید پیدا کرنے کے لئے ہے تو یہ تعظیم پر دلالت نہیں کر رہی اس لئے یہ جائز ہے اور بعض علماء اور جواب دیتے ہیں بھئی وہ اس میں تعویل کرتے ہیں کہ تیری عمر کی قسم یعنی مراد یہ ہے کہ تمہیں عمر دینے والے کی قسم یعنی اللہ کی قسم بھئی تو یہاں پر بھی اللہ ہی کی قسم کھائی جا رہی ہے بات سمجھ میں آ گئی اس کے بعد انہ کی خبر کے بارے میں ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا اور صاحبِ کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ انہ کی جو خبر ہے وہ مرفوع ہوتی ہے آپ نے پڑھا ہے کہ یہ جو حروفِ مشبہ بالفعل ہیں یہ مبتدہ اور خبر پر داخل ہوتے ہیں مبتدہ کو یہ نصب دیتے ہیں اور پھر وہ مبتدہ مبتدہ نہیں کہلاتا بلکہ وہ ان حروفِ مشبہ بالفعل کا اسم کہلاتا ہے اور مبتدہ کی جو خبر تھی اس کو یہ حروف جو ہیں رفع دیتے ہیں تو پھر وہ مبتدہ کی خبر نہیں کہلاتی بلکہ ان حروفِ مشبہ بالفعل کی خبر کہلاتی ہے تو انہ کا ایک اسم ہے اور ایک خبر ہے اِنَّا کا اسم منصوب ہوتا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے اور یہاں ہم بحث پڑھ رہے ہیں مرفوعات کے بارے میں اس لئے صاحبِ کافیہ نے کس کو یہاں ذکر کیا اِنَّا کی خبر کو کیونکہ وہ مرفوعات میں سے ہے اور اس کی تعریف کی اور بتلایا کہ اِنَّا کی خبر جو ہے ہُوَ الْمُسْنَدُ بَعْدَ دُخُولِ هَذِهِ الْحُرُوفِ کہ اِن کی خبر مُسْنَد ہوتی ہے کسی چیز کی طرف اِن حروف کے داخل ہونے کے بعد تو جب کہا کہ اِنَّا کی خبر مُسْنَد ہوتی ہے تو اس میں مبتدہ کی خبر بھی داخل ہوئی کیونکہ وہ بھی مُسْنَد ہوتی ہے اور کانا کی خبر بھی داخل ہوئی لَاِنَا فِي جِنس کی خبر بھی داخل ہوئی مَاوْ لَا مُشَابِهِ لَيْسَا کی خبر بھی داخل ہوئی اور پھر جب کہا بَعْدَ دُخُولِ هَذِهِ الْحُرُوفِ اِن حروف کے داخل ہونے کے بعد انہ کی خبر مسند ہوتی ہے ان حروف کے داخل ہونے کے بعد تو اب باقی سب خبریں نکل گئیں بھئی مبتدہ کی خبر بھی کانہ وغیرہ کی خبر بھی نکل گئی کیونکہ ان پر تو یہ حروف داخل نہیں بھئی اب دیکھئے بھئی آج کا سبق بھئی کہتے ہیں اب یہ ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں صاحب جامی بھئی اعتراض سے پہلے ایک ترکیب اپنے سامنے ذرہ کاپی پر لکھئے اور اس کو پہلے ہم حل کر لیتے ہیں پھر آپ کو اعتراض سمجھ میں آئے گا بھئی لکھئے بھئی لکھئے بھئی انہ زیدن یقوم ابوہو انہ زیدن یقوم ابوہو لکھ لیا انہ زیدن یقوم ابوہو ترکیب کیجئے بھئی انہ حرف از حروف مشبہ بالفعل زیدن منصوب لفظن انہ کا اسم یقوم فعل ابوہو اس کے اندر ابوہو مرفوہ لفظن مضاف مرفوہ کیوں کیونکہ یہ یقوم کا فاعل ہے بھئی تو ابوہو مرفوہ لفظن مضاف حاز امیر مجرور محلن مضافن الے اور یہ حاز امیر راجے ہے زید کو یعنی انہ کے اسم کو کیونکہ انہ کی خبر کو انہ کے اسم کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اور یہ یقوم اپنے فاعل سے مل کر جملہ بنے گا اور جملے کو جب بھی کسی چیز سے جوڑنا ہو درمیان میں ربط ضروری ہے تو یہ حاز امیر ربط دے رہی ہے بھئی کیونکہ یقوم کے اندر تو کوئی ضمیر نہیں ہے اس کا تو فاعل اس میں ظاہر ابوہو آ رہا ہے تو حاز امیر کس کو راجے زید کو اور یاد رکھنا یہ حاز امیر انہ کو نہ راجے کرنا بھئی کیونکہ انہ تو حرف ہے بھئی حرف اور فعل کی طرف ضمیر کبھی راجع نہیں ہوتی بھئی اور نیز یہ انہ کی خبر ہے بھئی اور انہ کی خبر کو انہ کے اسم سے جوڑا جاتا ہے تو اس کے اندر ایک ضمیر چاہیے جو انہ کے اسم کی طرف لوٹے تو یہ حاز امیر زید کو راجے ہے اور اس نے ربط دے دیا تو ابوہو مضاف اپنے مضافلے سے مل کر یہ فاعل ہوا یقومو کے لیے یقومو فیل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر انہ کی خبر بھئی انہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا بھئی ترکیب سمجھ میں آگئی اب دیکھو اس عبارت پہ غور کرو بھئی پھر اشکال آپ کو سمجھ میں آئے گا اس کے اندر انہ کا اسم ہے زیدن اور یقومو ابوہو پورا جملہ فعلیہ یہ ہے انہ کی خبر بھئی بات سمجھ میں آگئی اب انہ کی خبر پر اشکال ہوتا ہے کہ اس جملے کے اندر یہ جو یقومو آیا یہ یقومو انہ کی خبر نہیں ہے انہ کی خبر کیا ہے یقومو ابوہو پورا جملہ انہ کی خبر ہے توجہ ہے انہ کی خبر صرف یقومو نہیں ہے بلکہ پورا جملہ یقومو ابوہو ہے لیکن یہ جو یقومو ہے یہ انہ کی خبر کے اندر داخل ہو رہا ہے انہ کی خبر کیا انہوں نے کیا تعریف کی کہ انہ کی خبر وہ مسند ہوتی ہے ان حروف کے داخل ہونے کے بعد اور اس کے اندر بھی دیکھو یہ جو یقومو ہے اس پر انہ داخل ہے بھئی اور نیز یہ مسند بھی ہے انہ کی خبر کیا ہوتی ہے مسند یہ یقوم مسند ہے اور اس کا اسناد کس کی طرف ہے ابوہو کی طرف وہ اس کے لئے فاعل ہے تو یہ یقوم جو ہے یہ انہ کے داخل ہونے کے بعد یہ مسند ہے تو اس کو انہ کی خبر کہنا چاہیے حالانکہ یہ انہ کی خبر نہیں ہے اشکال سمجھ میں آرہا ہے اشکال یہ ہوتا ہے کہ انہ کی خبر تو یقوم ابوہو پورا جملہ فعلیہ ہے لیکن اس جملے کے اندر یہ جو یقوم ہے یہ بھی انہ کی خبر کی تعریف میں داخل ہو رہا ہے کیونکہ انہ کی خبر کی تعریف کیا کی انہ اور اس کے خواد کی خبر جو ہے هو المسند وہ جو مسند ہوتا ہے کسی چیز کی طرف ان حروف کے داخل ہونے کے بعد اور یقوم یہ بھی انہ کے داخل ہونے کے بعد مسند ہے کس کی طرف ابوہو کی طرف کس کی طرف ہے اس کا اسناد ابوہو کی طرف اسناد ہے زیدن کی طرف تو اس کا اسناد نہیں ہے لیکن بہرحال تعریف کے اندر یہ داخل ہو رہا ہے کیونکہ کیا تعریف کی انہ کی خبر مسند ہوتی ہے کب ان حروف کے داخل ہونے کے بعد اور دیکھو یہاں پر یقومو پر بھی انہ داخل ہے انہ زیدن یقوم ابوہو تو یقومو جو ہے انہ کی خبر کی تعریف اس پر صادق آ رہی ہے انہ کے داخل ہونے کے بعد یہ مسند ہے لیکن یہ انہ کی خبر نہیں انہ کی خبر تو یقومو ابوہو پورا جملہ ہے اشکال سمجھ میں آیا کیا اشکال ہوا کہ انہ زیدن یقومو ابوہو اس جملے کے اندر جو یقومو ہے اس پر انہ کی خبر کی تعریف صادق آ رہی ہے لہذا اس کو انہ کی خبر کہنا چاہیے لیکن یہ تو انہ کی خبر نہیں ہے تو دیکھو غیر معرف تعریف کے اندر داخل ہوا تعریف مانع نہیں دخول غیر سے یہ یقومو کیا بن رہا ہے اس کو کیا کہنا چاہیے انہ کی خبر کہنا چاہیے کیونکہ تعریف اس پر صادقہ رہی ہے لیکن یہ تو انہ کی خبر نہیں ہے انہ کی خبر تو یقوم ابوہ پورا جملہ ہے بھئی صرف یہ فیل انہ کی خبر نہیں ہے تو یہ تعریف میں داخل ہو رہا ہے حالانکہ یہ انہ کی خبر نہیں ہے معلوم ہوا انہ کی خبر کی تعریف دخول غیر سے مانع نہیں تعریف تو ایسی ہونی چاہیے جو جامع بھی ہو اور مانع بھی ہو جامع ہو یعنی معرف یعنی جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کے تمام افراد اس کے اندر داخل ہو جائیں اور نیز مانع بھی ہونا چاہیے کوئی غیر معرف اس کے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے تو انہ کی خبر کی تعریف کی جا رہی ہے تو اس کے اندر صرف وہ چیزیں داخل ہونی چاہییں جو انہ کی خبر ہیں بھئی لیکن اس کے اندر تو یقومو بھی داخل ہو گیا حالانکہ وہ تو انہ کی خبر نہیں ہے انہ کی خبر تو یقومو ابوہو پورا جملہ ہے اشکال سمجھ میں آ گیا تو صاحب جامع اس کا جواب دیں گے کہ بھئی یہ اشکال آپ کے ذہن میں اس لیے آیا کہ یہ جو تعریف کے اندر آیا بعد دخول ہا ذہی الحروف ان حروف کے داخل ہونے کے بعد آپ نے داخل ہونے کا لفظی معنی مراد لے لیا داخل ہونے کا لفظی معنی مراد لے لیا دیکھو اب ذرا اس مثال پہ رکھو انہ زیدن یقومو ابوہو اس یقومو پر انہ داخل ہے یا نہیں اس پر بھی انہ داخل ہے یہ سارے جملے پر کیا ہے انہ داخل ہے تو آپ نے دخول کا لفظی معنی مراد لے لیا کہ اس پر بھی انہ تو داخل ہے انہ داخل ہے لہذا اس کو بھی کیا کہنا چاہیے انہ کی خبر لیکن دخول سے لفظوں میں داخل ہونا مراد نہیں ہے بلکہ دخول سے مراد یہ ہے کہ انہ جو ہے یہ جو مسند اور مسندلے ہیں ان کو اپنا اثر دے دیں ان کو اپنا اثر دے دیں ایک انہ کا اسم ہوتا ہے ایک انہ کی خبر ہوتی ہے انہ ان دونوں کو لفظاً بھی اثر دیتا ہے اور معنن بھی اثر دیتا ہے لفظاً کیا اثر دیتا ہے انہ کا اسم منصوب ہوتا ہے اور انہ کی خبر مرفو ہوتی ہے تو لفظوں میں بھی اثر دیتا ہے اور معنی کے اندر بھی اثر دیتا ہے کہ کلام کے اندر تاقید پیدا کر دیتا ہے توجہ ہے تو کہتے ہیں داخل ہونے سے آپ نے لفظی معنی مراد لے لیا کہ انہ اس جملے پر داخل تو ہے لہذا اس یقومو کو بھی کیا کہنا چاہیے انہ کی خبر کہنا چاہیے کہتے ہیں نہیں اس پر انہ داخل ہی نہیں ہے کیونکہ داخل ہونے کا وہ معنی نہیں ہے کہ لفظوں کے اندر اس پر داخل ہو جائے بلکہ داخل ہونے کا معنی یہ ہے کہ انہ ان کو اپنا اثر دے دے لفظوں کے اعتبار سے یا معنی کے اعتبار سے اثر دے دے توجہ ہے لفظوں کے اعتبار سے اثر دے یا معنی کے اعتبار سے ان کو اثر دے دے اور دیکھو ذرا اس جملے پہ نظر رکھو انہ زیدہ یقوم ابوہو یہ یقوم ابوہو یہ پورا جملہ انہ کی خبر ہے اور اس کی اندر یہ جو یقوم ہے یہ مرفو ہے اس پر رفع ہے لیکن یہ رفع انہ نے نہیں دیا کہ آپ کہیں یہ انہ کی خبر ہے اور خبر کیا ہوتی ہے انہ کی مرفو تو اس پر جو رفع انہ نے دیا نہیں بھئی فیل مزارے پر جو رفع آتا ہے وہ کسی عامل کی وجہ سے نہیں آتا فیل مزارے جب اس پر کوئی نصب اور جذم دینے والا عامل نہ ہو تو وہ مرفو ہوتا ہے آپ نے پڑا ہے اسم کا عراب تین قسم پر ہے رفع نصب جر لیکن فیل مزارے کا عراب رفع نصب جذم ہے بھئی اور رفع جو ہے فیل مزارے میں جب اس پر کوئی نصب دینے والا عامل نہ ہو اور کوئی جذم دینے والا عامل نہ ہو تو اس پر رفع آئے گا جیسے یا ذریبو یا ذریبو پر دیکھو میں رفع پڑھ رہا ہوں اور کوئی عامل اس پر داخل نہیں ہے ہاں جب نصب دینے والا عامل آئے گا وہ نصب دے دے گا جیسے لئی یا ذریبا دیکھو اس لئے ناصبہ نے کیا کیا یا ذریبو کو نصب دے دیا لئی یا ذریبا اور جب جذم دینے والا عامل آئے گا وہ جذم دے دے گا جیسے لم یا ذریب دیکھو لم جازمہ آیا اور اس نے یا ذریبو کو جذم دے دیا تو فیل مزارے مرفو کب ہوتا ہے جب نصب یا جذم دینے والا کوئی عامل نہ ہو معلوم ہوا اس پر رفعے کے لئے کسی عامل کی ضرورت نہیں تو معلوم ہوا یہ جو یقوم پر رفع آیا اِنَّ زَيْدًا يَقُومُ أَبُوهُ یہ جو یقوم پر رفع آیا یہ انہ کی وجہ سے نہیں آیا انہ کی خبر مرفوح ہوتی ہے لیکن یہ رفع انہ کی وجہ سے نہیں آیا تو معلوم ہوا انہ نے یہاں لفظوں کے اندر یقوم میں کوئی عمل نہیں کیا اور نیز معنی کے اندر بھی عمل نہیں کیا انہ معنی کے اعتبار سے کیا عمل کرتا ہے اس اسناد کے اندر تاقید پیدا کر دیتا ہے اس میں زور پیدا کر دیتا ہے اور یہ یقومو کا اسناد کس کی طرف ہے ابوہو کی طرف اس اسناد کے اندر انہ نے کوئی تاقید پیدا نہیں کی ہاں یہ جو یقومو ابوہو پورا جملہ ہے اس کا اسناد ہوا زیدن کی طرف اس اسناد کے اندر انہ نے تاقید پیدا کر دی کونسا اسناد یہ جو یقومو ابوہو پورے جملے کا اسناد ہوا کس کی طرف زیدن کی طرف کس کی طرف انہ کے اسم کی طرف جو پورے جملے کا اسناد ہوا اس کے اندر انہ نے تاقید پیدا کی ہے لیکن یقومو کے اندر لفظوں کے اعتبار سے بھی انہ نے کوئی عمل نہیں کیا اور یقومو کا جو اسناد ہے ابوہو کی طرف اس اسناد میں بھی انہ نے کوئی تاقید پیدا نہیں کی تو لہٰذا یہ انہ کی خبر کی تعریف سے خارج ہے بھئی آپ نے اشکال کیا کیا تھا کہ یہ بھی انہ کی خبر کی تعریف میں داخل ہو رہا ہے حالانکہ یہ تو انہ کی خبر نہیں ہے اس کو داخل نہیں ہونا چاہیے صاحب جامعی فرما رہے ہیں کہ بھئی آپ نے آپ نے داخل ہونے کا لفظی معنی مراد لے لیا کہ لفظوں کے اندر تو انہ اس پر داخل ہو رہا ہے لہذا اس کو انہ کی خبر کہنا چاہیے حالانکہ انہ کی خبر نہیں کہتے ہیں نہیں بھئی داخل ہونے کا یہ معنی نہیں کہ لفظوں میں اس پر داخل ہو بلکہ داخل ہونے کا معنی یہ ہے کہ انہ ان کو اپنا اثر بھی دے دے لفظوں میں اثر دے دے یا معنی میں اثر دے دے اور یہاں جو یقومو اکیلا یقومو ہے اس کو انہ نے لفظوں میں بھی کوئی اثر نہیں دیا انہ کی بجا سے اس پر رفع نہیں آیا اور معنی کے اعتبار سے بھی انہ نے اس کو کوئی اثر نہیں دیا کہ اس کا جو اسناد ہو رہا ہے ابوہو کی طرف اس میں انہ نے کوئی تعقید پیدا نہیں کی تو یہ تعریف سے خارج ہے کیونکہ اس پر انہ داخل ہی نہیں ہوا بھئی انہ کی خبر مسند ہوتی ہے ان حروف کے داخل ہونے کے بعد ٹھیک ہے یقوم مسنت تو ہے ان حروف کے داخل ہونے کے بعد لیکن اس پر تو انہ داخل ہی نہیں ہے کیا معنی داخل نہیں ہے بھئی لفظوں کے اعتبار سے تو داخل ہے بھئی لفظوں کے اعتبار سے تو داخل ہے لیکن لفظاً یا معنی اس کو کوئی اثر نہیں دے رہا داخل ہونے کا کیا معنی لفظاً یا معنی اس کو کوئی اثر دے اور یہاں یقوم کو انہ جو ہے لفظاً یا معنی کوئی بھی اثر نہیں دے رہا جب یہ کوئی بھی اثر نہیں دے رہا معلوم ہوا اس پر انہ داخل نہیں جب اس پر انہ داخل نہیں تو یہ انہ کی خبر بھی نہیں انہ کی خبر کی تعریف اس پر صادق نہیں آ رہی جب صادق نہیں آ رہی تو یہ خارج ہے اور اس کو خارج ہی ہونا چاہیے کیونکہ دخول کا کیا معنی ہے کہ لفظوں یا معنی میں اثر دے اور اس میں کوئی اثر دیا انہ نے نہیں دیا تو اس پر انہ داخل ہی نہیں ہے کیونکہ انہ کی خبر اس کو کہیں گے جس پر انہ داخل ہو اور داخل ہونے کا کیا معنی ہے لفظوں میں یا معنی میں اپنا اثر دے دے بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح دیکھئے بھائی کتاب پر کہتے ہیں وَالْمُرَادُ بِدُّخُوا لِهَذِهِ الْحُرُوفِ عَلَيْهِمَا ان حُرُوف کے ان دونوں پر یعنی مسند اور مسند علیہ پر داخل ہونے سے مراد یہ ہے کیا مراد ہے وُرُودُهَا عَلَيْهِمَا لِعِرَاسِ اثرٍ فِيهِمَا لَفْزًا او مَعَنًا وُرُود کا معنی بھی داخل ہونا ہے وُرُودُهَا عَلَيْهِمَا ان حُرُوف کا داخل ہونا عَلَيْهِمَا اس مسند اور مسند علیہ پر لِعِرَاسِ اثرٍ فِيهِمَا اور ایسا یوریس وعیراز کا معنی ہے وارث بنانا یہاں معنی ہے عطا کرنا دینا بھئی بخشنا کہتے ہیں وُرُودُهَا عَلَيْهِمَا ان دونوں پر یعنی مسند اور مسند علیہ پر ان حُرُوف کا داخل ہونا لِعِرَاسِ اثرٍ فِيهِمَا تاکہ یہ ان میں اپنا اثر دے دے یہ انہ کیا کر دے وہ جو مسند اور مسند علیہ ہیں یعنی انہ کا عسم اور خبر ہیں ان پر یہ داخل ہونے سے کیا مراد کہ یہ ان کو اپنا اثر دے دیں لفظاً او مَعنًا لفظوں کے اعتبار سے اثر دے دیں یا مَعنہ کے اعتبار سے اثر دے دیں بات سمجھ میں آگئی پھر ترجمہ دیکھو کہتے ہیں وَالْمُرَادُ بِدُخُولِ هَذِهِ الْحُرُوفِ عَلَيْهِمَا اور ان دونوں پر ان حُرُوف کے داخل ہونے سے مراد یہ ہے کیا مراد ہے وُرُودُهَا عَلَيْهِمَا لِعِرَاسِ اَسَرٍ فِيهِمَا لَفْزًا او مَعنًا کہ ان کا داخل ہونا ان دونوں پر تاکہ یہ ان دونوں میں اپنا اثر دے دیں لفظوں کے اعتبار سے او مَعنًا یا مَعنًا کے اعتبار سے اور یقومو کو تو نہ لفظوں کے اعتبار سے اثر دیا ہے اور نہ مَعنًا کے اعتبار سے اثر دیا ہے تو گویا اس پر انہ داخل ہی نہیں ہے جب داخل ہی نہیں ہے تو یہ انہ کی خبر بھی نہیں ہے فَلَا يَنْتَقِزُ تَعْرِيفُ لہٰذا تاریف ٹوٹتی نہیں ہے انتقضہ کا معنی ٹوٹنا مراد ہے اعتراض ہونا تاریف پر اعتراض ہونا فَلَا يَنْتَقِزُ تَعْرِيفُ لہذا تاریف منتقض نہیں ہوتی یعنی اس پر اعتراض نہیں ہوتا بِمِثْلِ يَقُومُ يَقُومُ جیسے لفظوں کے دریئے فِي قَوْلِنَا وہ يَقُومُ جو ہمارے اس قول کے اندر ہے اِنَّ زَيْدًا يَقُومُ أَبُوهُ اس قول کے اندر یہ جو اِنَّ زَيْدًا يَقُومُ أَبُوهُ اس کے اندر یہ جو يَقُومُ ہے اس کے دریئے اِنَّ کی خبر کی تعریف نہیں ٹوٹتی کیونکہ اس کے اندر اِنَّ نے لفظوں میں اثر کیا ہے جب یہ کوئی بھی اثر نہیں دے رہا معلوم ہوا اس پر اِنَّ داخل نہیں جب اس پر اِنَّ داخل نہیں تو یہ اِنَّ کی خبر بھی نہیں اِنَّ کی خبر تو يَقُومُ أَبُوهُ پورا جملہ ہے فَإِنَّ يَقُومُ هَا هُنَا یاد رکھو اِنَّ يَقُومُ یہاں جو يَقُومُ آیا اس سے لفظ يَقُومُ مراد ہے جیسے پیچھے آیا تھا بِمِسْ لِيَقُومُ اس سے بھی کیا مراد تھا لفظ يَقُومُ تو یہاں يَقُومُ سے يَقُومُ کا لفظ مراد ہے یعنی یہ حاض اللفظ کی تعویل میں ہے یا یہ علم کے درجے میں ہے اور نشانی کیا ہے کیسے پتا چلے گا کہ اس سے لفظ مراد ہے بھئی اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا جب وہ علم کے درجے میں ہو یا حاض اللفظ کے درجے میں ہو تو پھر اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا دیکھو یہاں ہم یقوم کا ترجمہ نہیں کریں گے کہتے ہیں فَإِنَّ يَقُومُ هَاهُنَا اس لیے کیونکہ یقوم کا لفظ یہاں پر مِنْ حَيْسُ اس حیثیت سے اس کا اسناد کس کی طرف ہے ابوہ کی طرف لَيْسَ مِمَّا يَدْخُلُ عَلَيْهِ إِنَّ بِهَادَ الْمَعْنَى لَيْسَ مِمَّا یہ ان چیزوں میں سے نہیں ہے يَدْخُلُ عَلَيْهِ إِنَّا جس پر اِنَّا داخل ہوا ہو بِهَادَ الْمَعْنَى اس معنی کے اعتبار سے یقوم اس حیثیت سے کہ اس کا اسناد کس کی طرف ہے ابوہ کی طرف پھر سنو یقوم اس حیثیت سے کہ اس کا اسناد ابوہ کی طرف ہے یہ ان چیزوں میں سے نہیں ہے جس پر اِنَّا داخل ہوا ہے بِهَادَ الْمَعْنَى اس معنی کے اعتبار سے اس معنی یعنی کس معنی کے اعتبار سے کہ اِنَّا اس کو لفظوں میں یا معنی میں کوئی اثر دے دے تو اس اعتبار سے تو یقوم پر اِنَّا داخل نہیں لفظوں میں بے شک داخل ہے لیکن اس معنی کے اعتبار سے داخل نہیں کہ یقوم کو لفظوں میں اثر دے دے یعنی اس کو رفع دے دے یا معنی میں اثر دے دے یعنی اس کے اسناد میں کیا پیدا کر دے تاقید پیدا کر دے دونوں میں سے ایک بھی چیز یہاں نہیں ہے لہذا یہ یقومو یہ تاریخ میں داخل نہیں اور اس کو داخل ہونا بھی نہیں چاہیے بات سمجھ میں آگئی عبارت سمجھ میں آئی تو کہتے ہیں فَإِنَّا يَقُومُ هَاهُنَا مِنْ حَيْسُ اسنادُهُ الَا أَبُوهُ اس لیے کیونکہ یقومو یہاں پر اَدْخُلُ عَلَيْهِ اِنَّ بِهَادَ الْمَعْنَى یہ ان چیزوں میں سے نہیں ہے یعنی یہ ان لفظوں میں سے نہیں ہے جس پر اِنَّا داخل ہوا بِهَادَ الْمَعْنَى اس معنی کے اعتبار سے کہ اس کو لفظاً یا معنی اثر دے دے ایسا نہیں ہے بَلْ اِنَّا مَا دَخَلَ عَلَى جُمْلَةِ يَقُومُ أَبُوهُ بلکہ اِنَّا تو داخل ہوا ہے يَقُومُ أَبُوهُ کے جملہ پر ہی بلکہ اِنَّا تو داخل ہوا ہے يَقُومُ أَبُوهُ کے جملہ پر یعنی یہ يَقُومُ أَبُوهُ کو جو پورا جملہ ہے یہ اِنَّا کی خبر ہے اس کا اسناد جو ہے کس کی طرف زیدن کی طرف اس اسناد میں اِنَّا نے تاقید پیدا کر دی بات سمجھ میں آگئی بَا یہاں پر آیا مِنْ حَيْسُ اسْنَادُهُ الَا عَبُوهُ بَا الَا جَارہ آیا اور اَبُوهُ یہ تو مرفوع ہے بھئی یہ اسماء ستہ مکبرہ مُوحدہ مُضافہ الَا غیریہ المتقلم میں سے ہے اور اس کا رفع وَاو کے ساتھ نصب الِف کے ساتھ اور جَارہ یا کے ساتھ آتا ہے اور یہاں الَا جَارہ آیا ہے تو ابی ہی ہونا چاہیے تھا لیکن کتاب میں کیا ہے الَا عَبُوهُ میں نے پہلے بھی بتلایا تھا بھئی یاد رکھنا یہ اعراب حکائی ہے بھئی یعنی ایک حکایت ایک بات کے اندر ایک لفظ جیسا تھا اس کو اسی طرح ذکر کر دیا جائے یہ اَبُوهُ کا لفظ ہم نے کہاں سے لیا اِنَّا زَيْدَنْ يَقُومُ اَبُوهُ کے جملے سے لیا اور اس جملے کے اندر اَبُوهُ مرفوع تھا کیونکہ فاعل تھا یقومُ کے لئے تو وہی اعراب یہاں پر بھی پڑھ دیا بھئی تو وہ جو بات تھی کونسی بات اِنَّا زَيْدَنْ يَقُومُ اَبُوهُ یہ بات کہلو یا حکایت کہلو ایک ہی معنی حکایت کا بھی کیا معنی بات تو اس حکایت یا اس بات کے اندر اَبُوهُ مرفوع تھا تو وہی اعراب یہاں پر بھی پڑھ دیا گیا اس کو کہتے ہیں اعرابِ حکائی یعنی حکایت والا اعراب یعنی جس حکایت سے جس بات سے اس لفظ کو لیا گیا ہے وہی اعراب اس پر یہاں پڑھ دیا گیا بات سمجھ میں آگئی تو یہ اَبُوهُ لفظاً تو مرفوع ہے اعرابِ حکائی کی وجہ سے لیکن محلن مجرور ہے کیونکہ الہ جارہ داخل ہو رہا ہے اور الہ جر دیتا ہے بات سمجھ میں آگئی اچھا بھئی یہاں آیا اِنَّا کے ان پر داخل ہونے سے مراد یہ ہے کہ یہ ان کو اپنا اثر دیتا ہے لفظاً او معنن لفظاً اثر دیتا ہے یا معنن اثر دیتا ہے اس پر اشکال ہوتا ہے کہ اِنَّا تو جب بھی کسی مُسند اور مُسند دلے پر داخل ہوتا ہے تو وہاں اِنَّا لفظوں میں بھی اثر کرتا ہے اور معنہ میں بھی اثر کرتا ہے لفظوں میں کیا اثر کرتا ہے کہ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور اپنی خبر کو رفع دیتا ہے رفع دیتا ہے اور معنہ میں بھی اثر کرتا ہے معنہ میں کیسے اثر کرتا ہے کہ وہ جو اِنَّا کے اسم اور انہ کی خبر کے درمیان اسناد ہے اس میں تاقید پیدا کر دیتا ہے توجہ ہے تو یہاں پر تو آیا لفظاً آو معنن انہ ان میں اثر کرتا ہے لفظاً یا معنن یہاں تو آو آیا آو تو دو چیزوں کے درمیان انفصال کے لیے آتا ہے کہ یہ ولی چیز ہے یا یہ ولی ہے اس سے تو یہ پتا چلا بعض جگہ صرف لفظاً اثر کرے گا اور بعض جگہ صرف معنن اثر کرے گا توجہ ہے حالانکہ جہاں یہ لفظاً اثر کرتا ہے وہاں معنن بھی اثر ہوتا ہے یا نہیں انہ زیدن قائم دیکھو لفظوں میں انہ نے اثر کیا زیدن کو نصب دیا اور قائم ان کو رفع دیا اور نیز تاقید بھی کلام میں آئی کے نہیں آئی تاقید بھی کلام کے اندر آ گئی تو جہاں لفظوں میں عمل کرتا ہے وہاں معنہ کے اندر بھی تاقید پیدا کرتا ہے اور انہوں نے تو لفظاً اور معنن کو الگ الگ ذکر کر دیا توجہ ہے کہ لفظاً اثر کرے گا یا معنن معلوم ہوا جہاں لفظاً اثر ہوگا وہاں معنن نہیں ہوگا اور جہاں معنن اثر ہوگا وہاں لفظاً اثر نہیں ہوگا تو بعض علماء نے پھر اس کا جواب دیا کہ یہ جو او ہے یہ بمعنہ واو کے ہے یہاں جو حرف او آیا درمیان میں یہ کس معنی میں ہے واو کے معنی میں ہے کہ انہ ان کو اپنا اثر دیتا ہے لفظاً و معنن لفظاً بھی اور معنن بھی اثر دیتا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ او کو اپنے ہی معنی میں رکھا جائے دوسرا جواب جو بعض علماء نے دیا وہ بہتر ہے اور اس میں او کو او ہی کے معنی میں رکھا جائے گا توجہ ہے تو پھر اس پر اشکال ہوتا ہے کہ لفظاً او معنن کا پھر کیا معنی اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے جہاں لفظاً عمل ہے وہاں معنن نہیں اور جہاں معنن عمل ہے وہاں لفظاً نہیں تو دیکھو لفظاً سے مراد لے لیں جہاں لفظوں میں اِنَّا کا اثر ظاہر ہو بھئی دیکھو نا اِنَّا داخل ہوا ہے اس نے اپنے اسم کو نصب دینا ہے اور اپنی خبر کو رفع دینا ہے تو گویا ایک اسم کو یہ نصب دیتا ہے اور ایک اسم کو رفع دیتا ہے اور یہ جو اعراب ہوتا ہے یہ کبھی لفظاً آتا ہے کبھی تقدیراً اور کبھی محلن معرب میں اعراب کیسے آئے گا کبھی لفظاً کبھی تقدیراً اور مبنی میں اعراب کیسے آئے گا محلن آئے گا توجہ ہے تو جنہوں نے پہلا جواب دیا تھا کہ یہ او کس معنی میں ہے واؤ کے معنی میں ہے انہوں نے کہا لفظاً عام ہے یعنی لفظوں میں عمل دے گا یعنی اعراب دے گا اور وہ اعراب چاہے لفظاً ہو چاہے تقدیراً ہو چاہے محلن سب اس کے اندر آگئے لفظن تو حالانکہ صرف اس کو کہتے ہیں جہاں تلفز سے پتا چلے لیکن وہ کیا فرماتے ہیں جنہوں نے پہلا جواب دیا تھا کہ یہ آو کس معنی میں ہے واؤ کے معنی میں ہے تو انہوں نے کہا یہاں جو لفظن آیا نا لفظن عام ہے لفظوں میں عمل کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے اسم اور خبر کو اعراب دیتا ہے چاہے وہ اعراب لفظن دے چاہے تقدیرن دے چاہے محلن دے یہ لفظوں میں عمل کر رہا ہے یہ عمل کس میں ہے لفظوں میں عمل کر رہا ہے لہٰذا لفظن کے اندر تینوں طرح کے اعراب آگئے چاہے لفظن ہو چاہے تقدیرن ہو چاہے محلن اور معنن سے مراد یہ ہے کہ کلام میں تاقید پیدا کرتا ہے تو لفظن اور چیز ہے معنن اور چیز ہے لیکن انہ جہاں بھی عمل کرتا ہے اس کا عمل یہی ہوتا ہے لفظوں میں وہ رفع اور نصب دے گا چاہے لفظن ہو چاہے تقدیرن ہو چاہے چیزیں تو ہر جگہ ہوتی ہیں جہاں بھی انہ اور غروف مشبہ بالفعل آئیں گے وہاں یہ دونوں چیزیں ہوں گی لفظوں میں عمل بھی ہوگا اور معنی کے اندر بھی وہ اپنا اثر دیں گے تو لہٰذا یہ او کس معنی میں لے لیا انہوں نے واؤ کے معنی میں لے لیا بات سمجھ میں آگئے جبکہ بعض دیگر علماء فرماتے ہیں کہ نہیں یہ او کو واؤ کے معنی میں لینے کی کوئی ضرورت نہیں اس او کو اپنے ہی معنی میں رکھیں بھئی اپنے ہی معنی میں رکھیں تو پھر کیا معنی لفظ اس سے تو پتا چلا جہاں لفظن عمل ہے وہاں معنن نہیں اور جہاں معنن عمل ہے وہاں لفظن نہیں کیونکہ آو آیا اور آو انفصال کے لیے آیا کرتا ہے دو چیزوں میں جدائی بیان کرنے کے لیے تو اس صورت میں یاد رکھو کہ یہ جو لفظن ہے لفظن سے صرف لفظن جہاں اعراب ظاہر ہو وہ مراد لے لیں پہلے لفظن کے اندر کس کس کو داخل کیا تھا چاہے اعراب لفظن ہو چاہے تقدیران ہو چاہے محلن سب لفظن کے اندر داخل تھے لیکن اس صور سب کو لفظن میں داخل نہ کریں لفظن سے صرف وہ اثر مراد لے جو بقاعدہ لفظوں میں نظر آئے بقاعدہ اس پر تلفز کیا جائے یعنی بقاعدہ انہ کسی اسم کو نصب دے یا خبر کو رفع دے بھئی اسم کو نصب دے اور خبر کو رفع دے یعنی لفظن وہ اعراب ظاہر ہو رہا ہو تو یہ ہے لفظن اور اگر وہ اعراب لفظوں میں ظاہر نہیں ہو رہا تقدیران ہے یا محلن ہے وہ معنن کے اندر داخل کر دیں کس کے اندر معنن کے اندر داخل کر دیں کہ انہ اثر کرے گا یا لفظن اثر کرے گا یا معنن یعنی لفظوں کے اندر اس کا اثر نظر آئے گا کہ باقیدہ نصب اور رفع آئیں گے یا لفظوں میں اس کا اثر نظر آئے گا بلکہ صرف معنہ میں نظر آئے گا توجہ ہے لیکن پھر بھی اشکال ابھی بھی باقی ہے بعض جگہ لفظوں میں اثر نظر آئے گا بعض جگہ لفظوں میں نہیں ہے صرف معنہ میں بھئی جہاں لفظوں میں اثر ہوگا وہ معنی کے اندر بھی اثر ہو گا یا نہیں حالانکہ یہاں تو آو آیا ہے تو جواب اس کا دیتے ہیں کہ بھئی یہ جو آو آیا یہ انفیسال کے لیے آتا ہے اور یہ انفیسال جو ہے آپ نے منطق کے اندر پڑا ہے کہ یہ کبھی على سبیل منع الجمع کے طریقے پر ہوتا ہے اور کبھی على سبیل منع القلوب کے طریقے پر ہوتا ہے اور کبھی دونوں کے طریقے پر ہوتا ہے بھئی آپ نے منطق میں پڑا ہے کہ ایک قضیہ منفصلہ ہوتا ہے یہ دو چیزوں کے درمیان انفصال بیان کرتا ہے اور اس میں آو آتا ہے اور پھر کبھی دو چیزوں میں انفصال حقیقی ہوتا ہے کبھی صرف مانعت الجمع ہوتا ہے کبھی مانعت الخلو ہوتا ہے خال لام اور واو ہے خلوون بھئی کبھی مانعت الخلو ہوتا ہے مثلا میں کہتا ہوں حاز العدد اما زوجن او فردن یہ عدد یا تو جفت ہے یا تاق ہے اب دیکھو یہاں آو آیا یہ عدد یا تو جفت ہے یا تاق جفت جو دو سے تقسیم ہو سکے اور تاق وہ ہے جو دو پر تقسیم نہ ہو سکے یعنی جس کے جوڑے نہ بن سکیں تو اب جو عدد ہے وہ یا تو جفت ہوگا یا تاق ہوگا ایک وقت میں ایک ہی ہو سکتا ہے ایک ہی عدد جفت بھی ہو اور تاق بھی ہو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا تو یہاں پر بھی آو آیا جفت اور تاق کے درمیان اس نے انفصال بیان کر دیا اور یہ انفصال حقیقی ہے یعنی دونوں جمع بھی نہیں ہو سکتے اور دونوں اٹھ بھی نہیں سکتے ایک ہی عدد میں دونوں جمع ہو جائیں وہ جفت بھی ہو تاق بھی ہو ایسا بھی نہیں ہو سکتا اور دونوں ہی اٹھ جائیں یعنی کوئی ایسا عدد ہے وہ جفت بھی نہیں ہے تاق بھی نہیں ہے ایسا بھی نہیں ہو سکتا تو یہ انفصال حقیقی ہے یہاں پر یعنی یہاں یہ مانعات الجمع بھی ہے دونوں جفت اور تاق جمع بھی نہیں ہو سکتے ایک عدد میں اور نیز مانعات الخلوف بھی ہے یعنی خالی ہونا بھی منع ہے ان دونوں سے کوئی عدد ایسا نہیں کہ دونوں سے خالی ہو جائے وجفت بھی نہ ہو اور تاق بھی نہ ہو توجہ ہے تو یہاں انفصال حقیقی ہے یعنی اس میں جمع بھی منع ہے اور اس میں خالی ہونا بھی منع ہے اور کبھی صرف جمع ہونا منع ہوتا ہے خالی ہونا منع نہیں ہوتا جیسے مثلا میں کہتا ہوں کہ یہ چیز یا تو درخت ہے یا پتھر ہے اب ان دونوں کا جمع ہونا منع ہے درمیان میں میں او لے کر آیا ایک ہی چیز درخت بھی ہو اور پتھر بھی ہو ایسا نہیں ہو سکتا ہاں دونوں سے خالی ہونا ممکن ہے کوئی ایسی چیز ہے جو درخت بھی نہیں ہے پتھر بھی نہیں ہے مثلا کتاب ہے قلم ہے یہ درخت بھی نہیں ہے اور پتھر بھی نہیں تو درخت اور پتھر ان کا جمع ہونا منع ہے ان سے خالی ہونا منع نہیں اور بعض وقت صرف خالی ہونا منع ہوتا ہے جمع ہونا منع نہیں جیسے مثلا میں کہتا ہوں یا تو زید پانی میں ہے یا ڈوب نہیں رہا یا تو زید پانی میں ہے یا ڈوب نہیں رہا بھئی دوی چیزیں یا زید ڈوب رہا ہے یا ڈوب نہیں رہا دوی چیزیں لیکن یہاں میں نے ڈوبنے کے مقابلے میں نہ ڈوبنا ذکر نہیں کیا کیونکہ ان کے درمیان تو ان فصال حقیقی ہے بھئی یہ جمع بھی نہیں ہو سکتے ڈوبنا اور نہ ڈوبنا دونوں جمع ہو جائیں یہ بھی نہیں ہو سکتا اور دونوں میں سے ایک بھی نہ پائے جائے یہ بھی نہیں ہو سکتا بھئی تو بجو ہے تو لہذا میں یہاں کیا لفظ لے آیا کہ زید یا تو پانی میں ہے یا ڈوب نہیں رہا اب ان دونوں میں سے ایک چیز ضرور ہوگی ان دونوں سے زید خالی ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا اگر پانی میں نہیں ہے زید تو پھر ڈوب سکتا ہے جب پانی میں نہیں ہے تو ڈوب نہیں رہا اور یا پانی میں ہے وہ زید جب پانی میں زید ہے بھئی آگے وہ ڈوب رہا ہے ہو سکتا ہے پانی میں وہ ڈوب رہا ہو ہو سکتا ہے پانی کے اندر بھی وہ کشتی کے اندر سوار ہے پانی میں ہے لیکن ڈوب نہیں رہا یا پانی کے اندر وہ تیر رہا ہے تو پانی میں ہے دیکھو اس میں ڈوبنا اور نہ ڈوبنا دونوں صورتیں آگئیں دوسری طرف کیا ہے مقابلے میں پانی میں نہیں ڈوب رہا تو دیکھو یہاں پر ایک طرف کیا ذکر ہے زیاد پانی میں ہے یا ڈوب نہیں رہا ان دونوں میں سے زیاد خالی نہیں ہو سکتا زیاد میں ایک چیز ان میں سے ضرور ہوگی ہاں ان دونوں کا جمع ہونا ممکن ہے دونوں سے خالی نہیں ہو سکتا دونوں جمع ہو سکتے ہیں کیا کہ زیاد پانی میں بھی ہو اور ڈوب بھی نہ رہا ہو یعنی کشتی میں سوار ہے یا پانی میں وہ تیر رہا ہے تو دیکھو پانی میں بھی ہے اور ڈوب نہیں بھی رہا دونوں چیزیں جمع ہو گئیں لیکن دونوں سے خالی ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا پانی میں ہونا اور نہ ڈوبنا دونوں سے خالی ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا مجھے کوئی زہد کی ایسی حالت بتا سکتے ہیں زہد پہاڑ پر ہے یا گھر پر ہے یا کشتی میں ہے جہاں کہیں بھی وہ ہے ان دو میں سے ایک چیز وہ ضرور ہے یا وہ پانی میں ہے یا ڈوب نہیں رہا تو آپ غور کر لیں ایک چیز اس میں ضرور ہوگی ان دونوں میں سے تو یہ على سبیلی منع الخلوب کے طریقے پر یہاں آیا ہے زہد یا پانی میں ہے یا ڈوب نہیں رہا ان دونوں سے وہ خالی نہیں ہو سکتا یہ منع الجمع کے طریقے پر نہیں ہے جمع ہونا ان کا ممکن ہے لیکن دونوں سے خالی ہونا ممکن نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی یہ مثال ہے ذرا ٹیڑی سی انسان چکرا جاتا ہے دیکھو زہد پانی میں ہے یا ڈوب نہیں رہا دوئی صورتیں ہیں نا یا پانی میں ہوگا یا پانی میں نہیں ہوگا دوسری طرف ہے یا ڈوب رہا ہے یا ڈوب نہیں رہا لیکن دونوں میں سے ایک ایک چیز میں نے لے لی پانی میں ہے یا پانی میں نہیں ہے میں نے صرف پانی میں ہونے کو لیا پانی میں نہ ہونے کو چھوڑ دیا دوسری طرف کیا تھا ڈوب رہا ہے یا نہیں ڈوب رہا ان دونوں میں بھی انفصال ہے ان میں سے بھی میں نے صرف ایک چیز لے لی کہ ڈوب نہیں رہا اب جملہ کیا بن گیا یا زید پانی میں ہے یا ڈوب نہیں رہا دو ہی کیفیت ہے نا زید کی یا وہ ڈوب رہا ہوگا یا ڈوب نہیں رہا ہوگا اگر ڈوب رہا ہے تو پھر تو وہ پانی میں ہے اور اگر ڈوب نہیں رہا پھر ہو سکتا ہے پانی میں ہو یا پانی سے باہر ہو اور اگر پانی میں بھی ہے اس میں بھی دونوں احتمال آگئے ہو سکتا ہے پانی کے اندر وہ ڈوب رہا ہو ہو سکتا ہے تو یہ دو چیزوں سے زید خالی ہو ہی نہیں سکتا آپ غور کر لینا بات سمجھ میں آگے زید کی کوئی بھی حالت ہے وہ پہاڑ پر ہے وہ گھر پر ہے وہ سڑک پر ہے وہ کشتی کے اندر بیٹھا ہے وہ پانی میں تیر رہا ہے ساری حالتیں آپ دیکھ لینا ان سب کے اندر ان دو میں سے ایک بات اس پر ضرور صادق آئے گی یا وہ پانی میں ہوگا یا ڈوب نہیں رہا ہاں دونوں جمع بھی ہو سکتے ہیں دونوں لیکن دونوں سے خالی ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا بھئی کیا مانا دونوں سے خالی ہو جائے بھئی پہلے کیا ذکر ہے پانی میں ہے یا ڈوب نہیں رہا دونوں کی زید لیاؤ ذرا پانی میں ہونے کی زید کیا پانی میں نہیں ہے اور ڈوب نہیں رہا اس کی زید لیاؤ ڈوب رہا ہے پانی میں نہ ہو اور ڈوب رہا ہو یہ نہیں ہو سکتا بھئی پانی میں پانی میں نہ ہو پہلے ہم نے کیا کہا تھا پانی میں ہو لے ہو پانی میں نہ ہو پانی میں نہ ہو اور ڈوب رہا ہو یہ کبھی نہیں ہو سکتا بھئی یہ دونوں نہیں ہو سکتا بھئی بات سمجھ میں آگئے تو یہاں پر بھی اشکال یہ چل رہا تھا کہ جہاں پر لفظن اثر ہوگا وہاں پر معنن بھی ضرور اثر ہوگا لیکن یہاں تو صاحب جامعی کیا لے آئے درمیان میں کہ اثر لفظن ہوگا یا معنن ہوگا اس سے تو معلوم ہو دونوں میں سے ایک وقت میں ایک پایا جائے گا دونوں نہیں ہوں گے تو اس کا جواب دینے کے لیے میں نے اتنی تفصیل ذکر کی کہ لفظن او معنن یہاں پر جو او آیا یہ انفصال کے لیے ہے لیکن یہ انفصال منع الخلو کے طریقے پر ہے منع یعنی ان دونوں سے خالی نہیں ہے یا لفظن اثر ہوگا یا معنن اثر ہوگا ان دونوں میں سے ایک تیر ضرور ہوگی ان دونوں سے خالی نہیں ہو سکتا تو یہ منع الخلو کے طریقے پر ہے ہاں یہ منع الجمع کے طریقے پر نہیں ہے جمع یہ دونوں ہو سکتے ہیں جہاں لفظن اثر ہو وہاں معنن بھی ہو سکتا ہے اور جہاں معنن اثر ہو وہاں لفظن بھی ہو سکتا ہے تو دونوں کا جمع ہونا تو ممکن ہے لیکن دونوں میں سے ایک بھی نہ پایا جائے دونوں سے خالی ہو جائے نہ لفظن اثر ہو نہ معنن اثر ہو یہ نہیں ہو سکتا بات سمجھ میں آگئی تو حاصلِ کلام کیا ہوا کہ یہاں لفظن اور معنن آیا تو پھر اشکال ہوا کہ جہاں لفظن اثر ہوتا ہے وہاں تو معنن بھی ضرور ہوتا ہے تو پھر یہ لفظن اور معنن کو الگ الگ کیوں ذکر کیا تو اس کا جواب بعضوں نے دیا کہ یہاں آو با معنی واو کے ہے کہ لفظن اور معنن اثر کرتا ہے توجہ ہے اور لفظن عام ہے چاہے لفظن اعراب ظاہر ہو چاہے تقدیراً اعراب آئے چاہے محلن اعراب آئے سب اس کے اندر آگئے اور معنی سے کیا مراد ہے کہ معنی کے اندر تاقید پیدا کرتا ہے تو اِنَّا لفظن عمل کرتا ہے تو جہاں لفظن اثر ہوتا ہے وہاں معنن بھی اثر ہوتا ہے تو لہٰذا وہ مجبور ہوئے یہ کہنے پر کہ یہ آو با معنی واو کے ہے کہ لفظن بھی عمل کرتا ہے اور معنن بھی عمل کرتا ہے لفظوں میں رفع اور نصب آئے گا رفع اور نصب چاہے لفظن ہو چاہے تقدیراً ہو چاہے محلن ہو اور معنن بھی اثر آئے گا یعنی تاقید پیدا کر دے گا اس کے اندر جبکہ دوسرا جواب بعضوں نے دیا وہ کہتے ہیں کہ لفظاں سے صرف لفظوں کے اندر جو انہ کا اثر ظاہر ہو یعنی اسم کو وہ نصب دے اور خبر کو وہ باقاعدہ رفع دے اور وہ نصب اور رفع لفظوں میں نظر آئے یعنی باقاعدہ اس پر تلفز ہو لفظاں سے وہ اثر مراد ہے یا صرف معنی کے اندر اثر دے گا یعنی لفظوں کے اندر کوئی اثر نہیں دے گا معنی کے اندر کیا اثر کلام میں تاقید پیدا کرے گا لفظوں میں کوئی اثر نہیں کیونکہ وہاں پر اعراب تقدیرن ہوگا یا محلن ہوگا تو لفظوں کے اندر کوئی اثر ظاہر نہیں ہوگا ہاں معنی کے اندر تاقید آ جائے گی اس پر پھر اشکال ہوتا ہے کہ بھئی جہاں لفظوں کے اندر انہ اثر کرتا ہے انہ زیدن قائمن تو یہاں پر معنی کے اندر بھی تو اثر ہوتا ہے حالانکہ اس سے تو کیا پتا چڑھ رہا ہے کہ جہاں لفظن عمل ہے وہاں معنی نہیں اور جہاں معنی ہے وہاں لفظن نہیں کہتے ہیں بھئی یہ على سبیل منع الخلوم کے طریقے پر ہے کہ ان دونوں سے خالی نہیں ہو سکتا یا تو لفظن عمل ہوگا یا معنی عمل ہوگا دونوں میں سے ایک ضرور ہوگا ان سے خالی نہیں ہو سکتا ہاں ان کے جمع ہونا ممتنع نہیں کیونکہ جہاں لفظن ہوگا اثر لفظوں کے اندر جب اعراب ظاہر ہوگا تو معنی کے اندر تاقید بھی ضرور آ جائے گی تو جمع ہونا تو ان کا ممکن ہے لیکن دونوں سے خالی ہونا ممکن نہیں تو یہاں کس طریقے پر آیا ہے منع الخلوم کے طریقے پر آیا ہے منع الجمع کے طریقے پر نہیں ہے بھئی بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی تو صاحب جامعی کی تقریر کیا ہوئی اشکال کیا ہوتا تھا کہ اِنَّ زَيْدًا يَقُومُ أَبُوهُ اِنَّ کی خبر کی تعریف میں داخل ہو رہا ہے حالانکہ یہ اِنَّ کی خبر نہیں اِنَّ کی خبر تو يَقُومُ أَبُوهُ ہے تو یہ تعریف تو مانع نہیں بھئی دخول غیر سے اس کے اندر تو یقوم داخل ہو گیا حالانکہ وہ اِنَّ کی خبر نہیں لیکن تعریف اس پر صادقہ رہی ہے تو اس کا جواب دے دیا صاحب جامعی نے کہ بھئی اِنَّ کے داخل ہونے سے آپ نے لفظی معنی مراد لے لیا لفظی معنی مراد نہیں بلکہ داخل ہونے کا معنی یہ ہے کہ اِنَّا اس کو لفظاً یا معنی اپنا اثر دے دے اور یہ جو یقومو ہے اس کو اِنَّا نے نہ لفظوں میں کوئی عمل دیا ہے اور نہ معنی کے اعتبار سے کہ اس یقومو کا جو اسناد ہے ابوہو کی طرف اس میں اِنَّا نے کوئی تاقید پیدا نہیں کی تو اِنَّا اس پر اس معنی کے اعتبار سے داخل نہیں ہوا بَلْ اِنَّمَا دَخَلَ عَلَى جُمْلَتِ يَقُومُ أَبُوهُ بلکہ اِنَّا تو داخل ہوا ہے یقومو ابوہو کے جملہ پر بھئی تو صاحبِ جامی نے یہ جواب دیا کہتے ہیں ہمارا یہ جواب لے لیں پھر کوئی اور تعویل کر کے جواب دینے کی کوئی حاجت نہیں ہے بھئی مثلاً بعض علماء نے کیا جواب دیا تعریف کیا آئی تھی اِنَّا کی خبر کی اِنَّا کی خبر وہ مسند ہوتی ہے ان حروف کے داخل ہونے کے بعد کیا ہوتی ہے مسند بعضوں نے یہ جواب دیا اس اشکال کا کہ یہاں جو مسند لفظ آیا اس مسند سے مراد وہ والا مسند ہے جو اِنَّا کے اسم کی طرف مسند ہو ہر مسند مراد نہیں ہے آپ نے اسے ہر مسند مراد لیا تھا لیکن اسے ہر مسند مراد نہیں بلکہ وہ مسند مراد ہے جو اِنَّا کے اسم کی طرف مسند ہو اس کی طرف اسناد ہو رہا ہو اور ذرا اس جملے پر نظر رکھو اِنَّا زَيْدَنْ يَقُومُ أَبُوهُ یہ جو یقومو ہے اس کا اسناد اِنَّا کے اسم زید کی طرف ہو رہا ہے یا ابوہو کی طرف ہو رہا ہے ابوہو کی طرف تو یہ تو اس مسند سے ہی خارج ہو گیا کیونکہ مسند سے مراد ہر مسند نہیں ہے بلکہ وہ مسند ہے جو کس کی طرف مسند ہو انہ کے اسم کی طرف جو مسند ہو وہ مراد ہے اور یہ یقومو یہ تو انہ کے اسم کی طرف مسند نہیں ہے بلکہ یہ تو ابوہو کی طرف مسند ہے توجہ ہے انہ کی خبر کی کیا تعریف کی تھی انہ کی خبر وہ جو مسند ہوتی ہے کسی چیز کی طرف ان حروف کے داخل ہونے کے بعد اور وہ جواب دینے والے کیا فرماتے ہیں کہ مسند ہوتی ہے کسی چیز کی طرف یوں نہ کہیں بلکہ مسند سے کیا مراد ہے وہ جو انہ کے اسم کی طرف مسند ہو وہ ہے انہ کی خبر اور یہ یقوم ہو یہ تو انہ کے اسم کی طرف مسند نہیں ہے لہذا یہ انہ کی خبر بھی نہیں تو یہ انہ کی خبر کی تعریف سے خارج ہو گیا صاحب جامعی آپ کو بتلائیں گے کہ نہیں بھئی یہ جواب دینے کی ضرورت نہیں یہ جواب اگر آپ دیں گے تو تعریف میں پھر ایک اور خرابی لازم آئے گی وہ کیا یہ ذرا تعریف پر آئیں بھئی پیچھلے صفحے پر تعریف نکالیں انہ کی خبر کی تعریف انہوں نے ذکر کی مطن مطن کو دیکھیں بھئی کہ انہ کی خبر وہ مسند ہوتی ہے کسی چیز کی طرف ان حروف کے داخل ہونے کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مسند کا لفظ آیا اس مسند سے ہر مسند نہیں مراد بلکہ کونسا مسند مراد ہے وہ جو مسند ہو ان حروف کے اسم کی طرف یعنی انہ کے اسم کی طرح جو مسند ہو وہ مراد ہے تو اس پر پھر صاحب جامعی فرماتے ہیں کہ پھر تو اور خرابی لازم آئے گی پھر تو یہ جو بعد دخول ہاتھی الحروف ہے یہ قید لغو ہو جائے گی بیکار ہو جائے گی یہ قید کیوں آئی تھی مبتدہ وغیرہ کی خبر کو نکالنے کے لیے کانہ کی خبر کو نکالنے کے لیے لیکن پھر یہ قید لغو ہو جائے گی کس طرح کیونکہ جب آپ نے یہ کہا انہ کی خبر کی کیا تعریف کی ہوا المسندو انہ کی خبر وہ مسند ہوتی ہے اور مسند سے کیا مراد لیا کہ کس کی طرح مسند ہوتی ہے ان کے اسم کی طرح مسند ہوتی ہے جب کہا ان کا جو اسم ہے اس کی طرح مسند ہوتی ہے تو ان کا اسم کب ہوتا ہے جب یہ حروف داخل ہو جائیں یا پہلے سے ان کا اسم ہوتا ہے جب یہ داخل ہو جائیں پھر ہی مبتدہ ان کا اسم کہلاتا ہے تو جب کہا کہ ان کی خبر مسند ہوتی ہے ان کے اسم کی طرف معلوم ہوا انہا پہلے ہی داخل ہو چکا ہے لہذا اب یہ خبر انہا کے اسم کی طرف مسند ہے جب انہا پہلے ہی داخل ہو چکا ہے تو پھر آگے بعد دخول ہاتھ الحروف ان حروف کے داخل ہونے کے بعد یہ کہنے کی کیا حاجت ہے ان حروف کے داخل ہونے کے بعد کیونکہ آپ نے مسند کا کیا معنی کیا انہا کی خبر وہ مسند ہوتی ہے کس طرف ان کے اسم کی طرف ان حروف کے اسم کی طرف اور ان حروف کے اسم کی طرف خبر تب ہی مسند ہوگی نہ جب انہ وغیرہ داخل ہو چکے ہیں جب وہ داخل ہو چکے ہیں معلوم ہوئے وہ جو مبتدہ ہے اب وہ ان کا اسم بن چکا ہے جب ان کا اسم بن چکا ہے تو اب خبر کیا ہوگی مسند ہوگی ان کے اسم کی طرف تو جب کہہ دیا کہ انہ کی خبر وہ مسند ہوتی ہے ان کے اسم کی طرف معلوم ہوئے انہ داخل ہو چکا ہے اور یہ انہ کے داخل ہونے کے بعد ہی ہوگا انہ کے انہ کے داخل ہونے کے بعد ہی انہ کی خبر انہ کی اسم کی طرح مسند ہو سکتی ہے لہذا بعد دخول ہاتھی الحرف کی قید بیکار چلی گئی آپ صرف اتنا کہہ دیتے ہول مسندو انہ کی خبر وہ مسند ہوتی ہے کس کی طرف انہ کے اسم کی طرف اور وہ کب ہوگی مسند جب انہ داخل ہو چکے تب ہی انہ کا اسم ہے نا انہ کے داخل ہونے سے پہلے تو کوئی انہ کا اسم نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں مسند سے کیا مراد ہے وہ جو انہ کے اسم کی طرف مسند ہو معلومہ انہ پہلے ہی داخل ہو چکا ہے معلومہ یہ انہ کے داخل ہونے کے بعد کی بات ہو رہی ہے کہ وہ خبر مسند ہوگی انہ کے اسم کی طرف لہذا آگے بعد دخول ہاتھی الحروف کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ قید کس لئے لگائی تھی تاکہ مبتدہ کی خبر نکل جائے کانہ کی خبر نکل جائے اور لا اما و لا مشابی بھی لئیسا وغیرہ کی خبر نکل جائے کیونکہ وہ سارے بھی مسند ہوتے ہیں لیکن جب مسند سے وہ ولا مسند مراد لے لیا جو ان حروف کے اسما کی طرف مسند ہو تو وہ تو ان حروف کے داخل ہونے کے بعد ہی ہو سکتا ہے اس سے پہلے نہیں ہو سکتا تو پھر اس صورت میں تو کانہ وغیرہ کی خبر داخل نہیں ہے بھئی کیونکہ کانہ وغیرہ کی خبر تو ان حروف کے اسما کی طرف مسند نہیں ہوتی بھئی تو لہٰذا یہ کہتے ہیں صاحب جامی فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے دخول کا معنی بیان کر دیا دخول کا یہ معنی مراد لے لیا جائے تو پھر کوئی حاجت پیش نہیں آتی کہ یہ جواب دیا جائے کہ مسند سے مراد ان حروف کے اسماں کی طرف مسند مراد ہے اور نیزی صورت میں یہ بعد دخول یہاں دہی الحروف کی قید بھی لغم ہو جائے گی بیکار ہو جائے گی اگر مسند سے وہ ولا مسند مراد لے جو آپ نے ذکر کیا تو صاحب جامی فرماتے ہیں آگے دیکھئے کہتے ہیں فلا یحتاجو الا ان یجاب عنہ کہتے ہیں ہمارا یہ جواب لے لیں کہ داخل ہونے سے کیا مراد ہے کہ انہا لفظن یا معنی اثر دے دے جب یہ جواب لے لیں گے یعنی جب دخول کا یہ معنی کر لیں گے فلا یحتاجو تو پھر احتیاج نہیں ہوگی جب داخل ہونے کا یہ معنی کر لیں گے کہ انہا لفظن یا معنی اپنا اثر دے تو پھر فلا یحتاجو پھر حاجت نہیں پیش آئے گی الا ان یجاب عنہ کہ جواب دیا جائے اس اعتراض سے بئن المراد بالمسندی کہ یہ جو مسند کا لفظ آیا تھا تعریف کے اندر اس سے مراد جو ہے المسند الى اسمائی حاضی الحروف وہ جو مسند ہو ان حروف کے اسمائی طرف وہ جو تعریف کے اندر مسند آیا اس سے یہ مراد لیا جائے کہ وہ جو مسند ہو ان حروف کے اسمائی طرف نہیں توجہ مسند سے کیا مراد لیں وہ جو مسند ہو ان حروف یعنی حروف مشبہ بالفعل کے اسمائی طرف بلکہ یوں کو آسان لفظ ہوں میں انہ کے اسم کی طرف انہ کے اور انہ سے مراد لے لیں تمام حروف مشبہ بالفعل وہ جو مسند آیا اس مسند سے کونسا مسند مراد لیا جائے جو انہ کے اسم کی طرح مسند ہو وہ مراد لینے کی کوئی حاجت پھر پیش نہیں آئے گی تو کہتے ہیں فَلَا يُحْتَاجُ إِلَا أَن يُجَابَ عَنْهُ لہٰذا احتیاج نہیں ہوگی إِلَا أَن يُجَابَ عَنْهُ اس بات کی طرف کے جواب دیا جائے اس اعتراض سے بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُسْنَدِ کہ وہ جو مسند آیا تھا اس مسند سے مراد جو ہے الْمُسْنَدُ إِلَا أَسْمَائِ حَادِهِ الْحُورُوفِ وہ جو مسند ہو رہا ہے ان حروف کے اسموں کی طرف مسند سے وہ مسند مراد لینے کی حاجت نہیں وَيَلْزَمُ مِنْهُ اور اس کے ساتھ لازم ہے یعنی اگر یہ مراد لیا جائے مسند سے وہ خاص مسند مراد لیا جائے تو يَلْزَمُ مِنْهُ سْتِدْرَاكُ قَوْلِهِ تو اس صورت میں ماتین کا یہ قول مستدرک ہو جائے گا یعنی بیکار ہو جائے گا لغو ہو جائے گا کونسا قول یہ بَعْدَ دُخُولِ حَادِهِ الْحُورُوفِ یہ قول مستدرک ہوگا بیکار ہوگا یعنی اس کے لانے کی کوئی حاجت نہ رہے گی وَلَا إِلَا أَنْ يُجَابَ بعضوں نے اور جواب دیا تھا اس کو بھی صاحبِ جامی رد کر رہے ہیں پہلے والوں نے کیا جواب دیا کہ المسند سے کونسا مسند مراد ہے جو انہ کے اسم کی طرف مسند ہو ان حروف کے اسما کی طرف مسند ہو کہتے ہیں یہ جواب نہ دو ورنہ تو بَعْدَ دُخُولِ حَادِهِ الْحُورُوفِ وَلَا قَالِ لَغْوَ ہو جائے گا اور بعضوں نے اور جواب دیا وہ کہتے ہیں المسند سے مراد اسمِ مسند ہے مسند سے کیا مراد ہے اسمِ مسند ہے اور اس کے اندر یہ جو یقومُ ہے یہ تو فیل ہے یہ تو فیل ہے تو جب اسمِ مسند کہہ دیا کہ وہ مسند کیا ہو اسم ہو تو یہ یقومُ کا اعتراض ہوتا ہی نہیں پھر کیونکہ یہ تو فیل ہے توجہ ہے بعضوں نے کیا جواب دیا کہ یہ جو تعریف کے اندر مسند کا لفظ آیا اسے کیا مراد ہے اس مسند سے اسمِ مسند مراد ہے فیلِ مسند مراد نہیں جب اس میں مسند مراد ہے تو یقومُ کا اعتراض اب نہیں ہو سکتا کیونکہ یقومُ تو فیل ہے بھئی جب یہ فیل ہے تو انہ کی خبر کی تعریف اس پر صادق ہی نہیں آ رہے تو صاحبِ جامعی اس کو بھی رد کریں گے کہتے ہیں نہیں بھئی یہ جواب دینے کی بھی کوئی حاجت نہیں اس لئے کیونکہ اگر آپ یہ جواب دیں گے تو اس سے تو یہ معلوم ہوا کہ انہ کی خبر ہمیشہ اسم آئے گی حالانکہ انہ کی خبر تو جملہ بھی آتی ہے تو پھر آپ کو اس میں بھی تعویل کرنا پڑے گی جنہوں نے کیا جواب دیا کہ مسند سے کیا مراد ہے اس میں مسند مراد ہے تو جہاں پر بھی انہ کی خبر جملہ آئے گی تو وہاں پر ان کو تعویل کر کے اسم بنانا پڑے گا کیونکہ انہوں نے انہ کی خبر کی کیا تعریف کی انہ کی خبر وہ اس میں مسند ہے تو پھر جہاں بھی انہ کی خبر جملہ آئے گی ان کو تعویل کر کے اس کو عسم بنانا پڑے گا حالانکہ کوئی حاجت نہیں اس کو عسم بنانے کی بات سمجھ میں آگئے کہ وہ دخول والا وہ معنی مراد دے لیں جو ہم نے ذکر کیا تو پھر کوئی اور جواب دینے کی حاجت نہیں تو کہتے ہیں ولا الہ اینجابا اور نہ ہی حاجت ہے اس بات کی کہ یہ جواب دیا جائے کہ بِعَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُسْنَدِ لِسْمُ الْمُسْنَدُ کہ مُسْنَد سے مراد جو ہے اس میں مُسْنَد ہے فَيُحْتَاجُ الْا تَعْوِيلِ الْجُمْلَةِ بِالْإِسْمِ حَيْسُ يَكُونُ خَبَرُوْا جُمْلَةً تو پھر احتیاج ہوگی کہ جملے کی تعویل کی جائے اسم کے ساتھ حَيْسُ يَكُونُ خَبَرُوْا جُمْلَةً جس جگہ ان حروف کی خبر جملہ ہو حَيْسُ یاد رکھو مکان کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے تو یہاں پر بھی حَيْسُ مکان کے معنی میں ہے حَيْسُ يَكُونُ خَبَرُوْا جُمْلَةً جس جگہ اس کی خبر جملہ ہو جس جگہ ان حروف مشبہ بالفعل کے خبر جملہ ہو وہاں حاجت پیش آئے گی کہ اس کی تعویل کی جائے اسم کے ساتھ توجہ ہے پھر ترجمہ دیکھیں کہتے ہیں فَيُحْتَاجُ الْا تَعْوِيلِ الْجُمْلَةِ بِالِسْمِ حَيْسُ يَكُونُ خَبَرُوْا جُمْلَةً تو حاجت پیش آئے گی کہ اس جملہ کی تعویل اسم کے ساتھ کی جائے حَيْسُ يَكُونُ خَبَرُوْا جُمْلَةً جس جگہ انہ کی خبر جملہ ہو جس جگہ بھی انہ کی خبر جملہ ہو تو وہاں حاجت پیش آئے گی کہ اس جملہ کی تعویل اسم کے ساتھ کی جائے مِسْلُ اِنَّ زَيْدَنْ يَقُومُ جیسے کہ اِنَّ زَيْدَنْ يَقُومُ کے اندر ہے بات سمجھ میں آگئے تو یہاں پر بھی يَقُومُ کو پھر قائمُن کے معنی میں لینا پڑے گا تعویل کرنا پڑے گی حالانکہ یہاں کسی تعویل کی حاجت نہیں تو حاصلِ کلام کیا ہوا کہ یہاں اشکال ہوتا تھا کہ اِنَّ زَيْدَنْ يَقُومُ أَبُوْهُ یہاں پر یہ يَقُومُ أَبُوْهُ پورا جملہ انہ کی خبر ہے صرف يَقُومُ نہیں لیکن یہ يَقُومُ انہ کی خبر کی تعریف میں داخل ہو رہا ہے اس لئے کیونکہ انہوں نے اِنَّ کی خبر کی کیا تعریف کی کہ اِنَّ کی خبر وہ مسند ہوتی ہے کسی چیز کی طرف ان حروف کے داخل ہونے کے بعد اور یہاں پر يَقُومُ بھی اِنَّ کے داخل ہونے کے بعد مسند ہو رہا ہے اَبُوْهُ کی طرف تو لہٰذا اس کو بھی اِنَّ کی خبر کہنا چاہیے حالانکہ یہ اِنَّ کی خبر نہیں ہے اِنَّ کی خبر اِنَّ کی خبر اَبُوْهُ پورا جملہ ہے تو صاحبِ جامی نے جواب دیا کہ آپ نے داخل ہونے سے لفظی معنی مراد لے لیا کہ لفظوں میں اس پر داخل ہو لفظوں میں داخل ہونا مراد نہیں ہے بلکہ داخل ہونے کا معنی یہ ہے کہ اِنَّ جو ہے یعنی یہ حروفِ مشبہ بلفے لفظن یا معنن اس کو اپنا اثر دیں بھئی اور یہاں پر یہ يَقُومُ اس کے اندر اِنَّ نے نہ لفظن کوئی اثر دیا اور نہ اس کے اندر معنن کوئی اثر دیا کہ يَقُومُ کا جو اسناد ہو رہا ہے ابوہو کی طرف اِنَّ اللَّفْزَن یا معنن اپنا اثر دیں تو کوئی اور جواب دینے کی حاجت پیش نہیں آئے گی مثلا بعضوں نے کیا جواب دیا تھا کہ المسند سے کیا مراد ہے وہ جو مسند ہو اِنَّ کے اسم کی طرف تو کہتے ہیں کہ یہ جواب دینے کی بھی پھر حاجت پیش نہیں آئے گی بلکہ نیس اس جواب میں تو ایک اور خرابی لازم آئے گی کہ اِنَّ کی خبر وہ مسند ہوتی ہے اِنَّ کے اسم کی طرف تو وہ اِنَّ کے اسم کی طرف اِنَّ کے داخل ہونے کے بعد ہی مسند ہوگی اِنَّ کے داخل ہونے سے پہلے تو نہیں تو لہٰذا آگے بعد دخول اِحادی الحروف کی قید لگانے کی کوئی حاجت ہی نہیں کیونکہ لفظ مسند سے کیا پتا چل گیا مسند سے کیا مراد ہے وہ جو مسند ہے اِنَّ کے اسم کی طرف معلوم ہے اِنَّ داخل ہو چکا ہے تو اِنَّ کے اسم کی طرف بعد میں ہی مسند ہو سکتی ہے پہلے تو نہیں لہٰذا اسی سے پتا چل گیا کہ انہا داخل ہو چکا ہے تو پھر آگے بعد دخول یہاں دہی الحروف کہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے لہذا اس صورت میں یہ قید لغو ہو جائے گی اور بازوں نے دوسرا جواب دیا تھا اس کو بھی شارح جامی نے رد کیا بازوں نے کہا تھا اس میں مسند مراد ہے اس میں مسند مراد ہے تو صاحب جامی فرماتے ہیں کہ یہ جواب دینے کی بھی کوئی حاجت نہیں اس لیے کیونکہ اس صورت میں انہا کی خبر وہ تو کبھی کبھا جملہ بھی آتی ہے تو جہاں بھی انہا کی خبر جملائے گی پھر وہاں تعویل کی حاجت پیش آئے گی کیونکہ آپ نے مسند سے کیا مراد لیا اس میں مسند تو اس کو پھر عسم بنانا پڑے گا آگے دیکھئے بھئی مثل قائم فی انہا زیدن قائم جیسے کہ قائم کا لفظ ہے انہا زیدن قائم کے اندر بات کس کی چل رہی ہے انہا کی خبر کی اور انہا زیدن قائم یہ مثال ذکر کی صاحب کافیہ نے صاحب کافیہ ذرا مطن دیکھو مثل انہا زیدن قائم جیسے کہ انہا زیدن قائم ہے یہ مثال ذکر کی اور مثال کس کی دینا چاہتے ہیں انہا کی خبر کی اور یہ انہا زیدن قائم یہ سارا تو انہا کی خبر نہیں ہے اس کے اندر خبر صرف قائم ہے تو وہ صاحب جامع اسی کی وضاحت کر رہے ہیں کہ جیسے مثل قائم جیسے کہ قائم کا لفظ ہے فی انہا زیدن قائم اس جملے کے اندر فینہو المسند بعد دخول ہا دہی الحروف دیکھو اس پر تعریف بھی صادق آ رہی ہے یہ جو قائم انہا ہے انہا کی خبر کی کیا تعریف کی وہ مسند ہوتا ہے انہا کے داخل ہونے کے بعد فینہو المسند بعد دخول ہا دہی الحروف اس لئے کیونکہ یہ جو قائم انہا ہے یہ مسند ہے ان حروف کے داخل ہونے کے بعد عبارت حل ہو گئی مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا اچھا یہاں بھئی عبارت آئی عبارت کی ایک بات سمجھ لیں میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا یہاں عبارت آئی فَلَا يُحْتَاجُ إِلَا أَن يُجَابَ عَنْهُ میں نے بتلایا تھا کہ بعض اوقات عبارت کے اندر کوئی فیل آ جاتا ہے فیل معروف یا مجھول اور اس کے فاعل یا نائی فائل کا پتہ نہیں چلتا فائل یا نائی فائل کا پتہ نہیں چلتا تو یہاں پر جیسا ہے فَلَا يُحْتَاجُ فیل مجھول ہے تو وہ نائی فائل کیا ہے تو نائی فائل کیا ہے میں نے بتایا تھا کہ اس صورت میں پھر دو طریقے ہیں ایک تو یہ کہ اسی کے اندر ضمیر نکال لیں اور وہ ضمیر اسی کے مستر کو راجع کر دیں فَلَا يُحْتَاجُ ہوا اور ہوا ضمیر کس کو راجع اسی يُحْتَاجُ کے مستر یعنی احتیاج کو راجع تو عبارت یوں بن گئی فَلَا يُحْتَاجُ لِحْتِيَاجُ فَلَا يُحْتَاجُ لِحْتِيَاجُ اور پھر معنی کیسے کریں گے میں نے بتایا تھا یقعو یا حَسَلَا کے ساتھ فَلَا يُحْتَاجُ لِحْتِيَاجُ اَيْ لَا يَقَعُ لِحْتِيَاجُ یعنی احتیاج واقع نہیں ہوگی حاجت واقع نہیں ہوگی بات سمجھ میں آگئے یہ ایک طریقہ ہے لہٰذا اس کا ترجمہ کیسے کریں گے فَلَا يُحْتَاجُ اِلَا اَن يُجَابَ عَنْهُ لہٰذا احتیاج واقع نہیں ہوگی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ اس اعتراض سے یوں جواب دیا جائے یا دوسری ترقیب یہ کہ اس کے ساتھ ہی جو جار مجرور آیا اِلَا اَن يُجَابَ عَنْهُ یہ جار مجرور کو اس کا نائب الفائل بنا دیں یہ جار مجرور کو اب یُحْتَاجُ کے اندر ضمیر نکالنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آگے اِلَا اَن يُجَابَ عَنْهُ یہ اس کا نائب الفائل بن رہا ہے یہ کیا بن رہا ہے نائب الفائل بن رہا ہے یہ جار مجرور بھئی اور یہ نائب الفائل کیوں بنتا ہے کیونکہ آپ نے پڑا ہے یہ حروف جارہ کیوں لائے جاتے ہیں عبارت میں فیل کو متعدی کرنے کے لئے کس کے لئے فیل کو متعدی کرنے کے لئے تو جن پر یہ حروف جارہ داخل ہوتے ہیں یہ دراصل یہ بھی مفہول بھی ہی ہیں البتہ یہ غیر سریح ہیں یہ غیر سریح ہیں اور جب فیل مجہول لائے جائے تو وہی مفہول بھی ہی کیا بن جاتا ہے نائب الفائل تو یہاں پر بھی یہ الہ اینجاب عنہ یہ جو جار مجرور ہے یہ نائب الفائل بن جائے گا اور اس کو تعبیر اس طرح کرتے ہیں کہ یہ جار مجرور اس کا نائب الفائل ہے توجہ ہے جار مجرور نائب الفائل ہے یہ ویسے تعبیر اس طرح کرتے ہیں حقیقت میں یہ جار مجرور سارا نائب الفائل نہیں ہے بلکہ وہ جو مجرور ہے وہ نائب الفائل ہے یعنی ان یجاب عنہ یہ نائب الفائل ہے اور یہ اس پر ان مستریہ داخل ہو رہا ہے تو یہ اس کو مفرد کی تعویل میں کر دیتا ہے تو یہ ہے نائب الفائل توجہ ہے لہٰذا الہ ان یجاب عنہ الہ حرف جر ہے اور ان یجاب عنہ یہ پورا جملہ ان کی وجہ سے بتعویل مفرد یہ مجرور ہے محلن یہ مجرور ہے محلن اور یہ مفرد کی تعویل میں ہے مستر کی تعویل میں ہے لیکن محلن یہ مرفوح ہے کیونکہ نائب الفائل ہے یحتاجو کے لئے توجہ ہے تو ایک تعویل کیا یحتاجو کے اندر ہوا ضمیر نکال لیں اور وہ اسی کے مستر کو راجعہ کر دیں فلا یحتاج الاختیاجو اور پھر اس کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں حسل الاختیاجو یا یقع الاختیاجو کے ساتھ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور یا دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی ضمیر نہ نکالیں آگے جو جار مجرور ہے اس کو اس کا نائب الفائل بنا دیں اور نائب الفائل کیسے بنتے ہیں یہ جار مجرور اسی سے متعلق بھی ہو جائے گا کیونکہ جار مجرور کے لئے کوئی متعلق بھی چاہیے تو یہ جار مجرور اسی سے متعلق ہوگا اور یہی اس کا نائب الفائل بھی ہے اور میں نے بتایا جار مجرور کو نائب الفائل کہہ دیا گیا کہ یہ جار مجرور نائب الفائل ہے حقیقت میں یہ جار مجرور نائب الفائل نہیں بات سمجھ میں آگئے تو یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے جگہ جگہ یہ عبارتیں آتی ہیں کہ جہاں وہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ جار مجرور نائب الفائل ہے تو وہاں آپ سمجھ جائیں ایک تو یہ کہ اس جار مجرور کو اسی سے جوڑنا بھی ہے یہ اسی سے متعلق بھی ہو رہے ہیں اور نائب الفائل حقیقت میں وہ مجرور ہے یہ سارا جار مجرور نہیں ہے اور نیز اس طرح کی عبارت فلا یحتاجو جیسے لفظ جگہ جگہ آتے ہیں معنی مشکل ہو جاتا ہے کہ جس میں ضمیر کا پتہ نہیں چلتا تو وہاں حسلہ یا یقعو کے ساتھ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے بات سمجھ میں آگئے حل ہو گیا سارا چلیے بس بھائی حادہو المرام ماللہو علم بحقیقت الکلام